بھئی آپ نے اگر بڑھ کے مارنی ہے چھٹوں پہ چڑھ کے آپ نے اعلانات کرنے ہیں تب کریں کہ آپ کو کسی کی پرواہ نہ ہو مانگے تانگے پہ آپ اپنا ملک چلا رہے ہیں کشکول آپ کا نہ ہو تو ملک آپ کا چلے نہیں خطے میں اردگرد آپ کے گرد اشکنجا کسا جا رہا ہے یہ جو ریزولیشن ہے یہ ریزولیشن کو میں ایک بڑی سنجیدہ کاروائی سمجھتا ہوں فوران آفیس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس ایشو پہ کوئی سٹینڈ لے پرائیم منسٹر میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جو فرانس پہ جو مطالبہ تھا کوئی سٹینڈ لے لیتے یہ ساری کی ساری پولیٹیکس ہے اب چونکہ دیکھیں انڈیا کے حوالے سے امریکہ یا دوسرے موالک ہیں وہ ان کے زیادہ قریب آنا چاہ رہے ہیں ہمارے اوپر ایف ای ٹی ایف کی تلوار کیوں لڑکی ہوئی ہے ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں انڈیا کے اندر جس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ کون ہے کیا یورپین یونین کے اندر آپ کو کوئی ایسی ریزولیشن پاس ہوتی ہے نظر آتی ہے نہیں ہوگی کمزور ملک ہیں کشکول ہمارے ہاتھ میں ہیں ہماری ایکانومی بلکل اس وقت سکڑی ہوئی ہے ایورپین یونین نے ابھی پاکستان پر بہت پرکار کے پرتبند لگائے ہیں پر پاکستانی میڈیا اسارو اسارو میں بھارت پر بھی اونگلی اوٹھا رہی ہے پاک میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی آرسی کے سیتی آج ایسی ہے کہ کوئی بھی کچھ کر دیتا ہے کوئی بھی پرتبند لگا دیتا ہے جبکہ بھارت اس سے زیادہ کاسپیر میں کر رہا ہے لیکن اس کو کوئی بھی بیسو کا دیش پوچھنے والا نہیں ہے پاکستانی میڈیا کے اسی درد کو بیان کرتی آج کی پرچرچہ آئیے سنتے ہیں یورپی پارلیمان میں بھاری اکثریت سے منظور کی جانے والی ایک قرارداد میں یورپی کمیشن سے یہ مطالبہ کیا کیا ہے کہ وہ سن دوہزار چودہ میں پاکستان کو جی ایس پی پلس کے تحت جو تجارتی ریایات دی تھی اس پر نظر سانی کرے اس کے علاوہ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ گھر کی صفائی نہ کی گئی تو پاکستان کو صفارتی اور معاشی مسائل بھگتنا پڑ سکتے ہیں انہی خدشات کا اظہار تو وزیراعظم عمران خان بھی کر رہے تھے وزیراعظم صاحب کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے جو سیچویشن پیدا ہوئی ہے اس ملک میں جس کی وجہ سے یورپین پارلمنٹ نے یہ قرارداد پاس کی ہے وہ کس کی پیدا کرتا ہے وہ ہم جو ہم پاکستانی ہیں پاکستانی ریاست پاکستانی عبام ہم نے پیدا کی بھئی آپ نے اگر بڑھ کے مارنی ہے چھتوں پہ چڑھ کے آپ نے اعلانات کرنے ہیں تب کریں کہ آپ کو کسی کی پرواہ نہ ہو مانگے تانگے پہ آپ اپنا ملک چلا رہے ہیں کشکول آپ کا نہ ہو تو ملک آپ کا چلے نہیں تو جب یہ بات ہے آپ کی لاچاری اور مجبوری اتنی ہیں پھر ہر بات پہ چھوٹی بات پہ چھتوں پہ چڑھنے سے ذرا پریز کرنا چاہیے یہ دوتو لگا کے جو ہم وہ کر دیتے ہیں لاؤڈ سپیکر کا اور وہ جو ہم اعلان پتہ نہیں ہم نے کس کے خلاف جنگ کرنی ہے جنگ تو ہم اپنے خلاف کر رہے ہیں فرانس کے لئے وہ ہم پرابلمز پیدا کر رہے ہیں یا ہماری ماتم سے یا غصے سے یا مکوں سے فرانس کو کوئی اثر پڑتا ہے پتہ نہیں ہم کس دنیا میں یہاں پہ جی رہے ہیں ہر بات پہ مکہ ہر بات پہ ہماری جھاگ نکلنے لگ پڑتی ہے اور پرابلمز کیا ہیں دنیا کے لئے نہیں ہم کریٹ کر رہے ہیں اپنے لئے کریٹ کر رہے ہیں یہ یورپین یونین کے یہ بات نہ رکی تو یہ سارا فیصلہ بات انڈسٹری ٹیکسٹائل اپٹما کا پریزیڈنٹ کا کل کا بیانہ پڑھ لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں بلکل معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے لیکن پاکستان دفتر خارجہ کر رہے ہیں کہ یورپین یونین کے ساتھ مصبت انداز میں تمام مسائل پر تبادلے خیال کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم یورپین یونین کے تحفظہ دور کر پائیں گے دیکھیں مریم وہ سب کچھ گواہ کے عوش میں آئے تو کیا ہوا کہ کریں گے نہیں وہ کر چکے ہیں ایک ریزولیشن پاس کر چکے ہیں اور پاکستان پہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں یہ جو ریزولیشن ہے یہ ریزولیشن کو میں ایک بڑی سنجیدہ کاروائی سمجھتا ہوں اور یہ تہذیبوں کی جنگ ہے کہ وہ اپنی تہذیب کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اسے عالمگیر تہذیب بنانے کی کچھ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ایشوز پہ دنیا کو کوئی میسج جانا ہوتا ہے تو یہ پرائیم میسٹر صاحب کا بیان کافی نہیں ہوتا کہ وہ اسلامی فوبیا کے وہ جس عالمی اسلام کی بات کر رہے ہیں وہ عالمی اسلام تو اپنے ساتھ نہیں کھڑا وہ ہمارے ان ایشوز پہ کیا کھڑا ہوگا کہاں گیا وہ کشمیر کہاں گیا وہ فلسطین وہ تو خود سارا صلاح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو عالمی سطح پہ رائیمہ بیدار کرنی تھی جب تک پاکستان کو آپ اندرونی طور پہ بہتشی حوالے سے مضبوط نہیں کریں گے یہ پریشر آتے رہیں گے یہ ساری کی ساری پولٹیکس ہے اب چونکہ دیکھیں انڈیا کے حوالے سے امریکہ یا دوسرے موالک ہیں وہ ان کے زیادہ قریب آنا چاہ رہے ہیں ہمارے اوپر ایف ایٹی ایف کی تلوار کیوں لٹکی ہوئی ہے ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں انڈیا کے اندر جس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ کون ہے کیا یورپین یونین کے اندر آپ کو کوئی ایسی ریزولیشن پاس ہوتی ہے نظر آتی ہے کیا کانگرس کے اندر یا کسی بڑے ہوس کے اندر ایسی بات آپ کو نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو عیاض صاحب نے بات کی بلکل ٹھیک ہے کمزور ملک ہیں کشکول ہمارے ہاتھ میں ہیں ہماری ایکانومی بلکل اس وقت سکڑی ہوئی ہے اگر دنیا کو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کے لیے ہماری مارکٹ کھلی ہوتی ہم دنیا کی بڑی مارکٹ ہوتے تو پھر کوئی ہم اسرہ کا جو سبق نہ سناتا کہ ہم ان کا یہ بند کر دیں گے ہم ان کا وہ بند کر دیں گے وہی میں بتا رہوں کیا آپ کو انڈیا کے حوالے سے ایسی بات آتی ہے کیا دوسرے اور جو موالک ہے وہاں پہ اسرہ کے جسرہ فرانس کے حوالے سے کوئی اسرہ کیا آپ کو بات سامنے نظر آئی کسی جگہ سے بلکل نہیں آئی لہٰذا ہمیں اپنے جو اندرونی معاملات ہیں بلکل صحیح ہے اس کا حل ہونا چاہیے اصل میں پاکستان کیا کرے گا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی افسوسناک بیان آجاتے ہیں یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے ہم یہ نہیں کریں گے ہم وہ نہیں کریں گے مطلب یہ کہ پاکستان کی پولیسی کی ایک ٹریجیڈی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ وقتی ضروریات کو لانگ ٹرم انٹریسٹ پہ ترجی دیتے ہیں وقتی ضروریات ہماری پوری ہو جائیں لانگ ٹرم میں نقصان ہوتا ہے ہوتا رہو پاکستان کا کیونکہ جب تک لانگ ٹرم آئے گی کسی اور کی حکومت ہوگی تو میں کیوں باؤگر کروں نہیں ہونا اب اس کے اندر اس معاملے میں یہ جو ہمارا رویہ ہے نا کہ فرانس کو وارننگ دے دو اگر فرانس نے اپنا بیہیور چینج نہ کیا ہم پاکستان میں لوگوں کی زندگی گزارنا مشکل کر دیں گے مطلب اس سے فرانسو کیا فرق پڑتا ہے آپ سارے پاکستان میں آگ لگا دیجئے فرانسو کیا فرق پڑتا ہے دیکھیں اس میں جو سوچنے والی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو آپ کا پوائنٹ او ویو ہے وہ اپریشیٹ نہیں ہو رہا وہ کومنیکیٹ نہیں ہو رہا صرف اس پہ نہیں کشمیر پہ دیکھ لیجئے ہم کہتے ہیں ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ ہم یونیٹیڈ نیشن کے ریزولوشنز کے مطابق کشمیر کو حل کرانے چاہتے ہیں بہت اچھا سٹینڈ ہے پاکستان میں واہ واہ ہوتی ہے لیکن سپورٹ کیوں نہیں ہے آپ کو دیکھیں نا اس پہ غور کریں اور یہ اس گورنمنٹ کی ٹریجڈی نہیں ہے ہر حکومت کی ٹریجڈی ہے کہ وہ باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ او ویو کومنیکیٹ نہیں کر سکتے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی حکومت کی کمداز ہے کام کرنے کا وہ اس کی ذمہ داری ہے یہ بات صحیح ہے کہ جس دیس کی جیسی آرثی کے ستی ہوتی ہے بیسو کی راجیت میں اس کی بات اتنی دھیان سے اسی پرکار سنی جاتی ہے پاکستان کی میڈیا میں ہمیں آج اسپس روپ سے پاکستان دوارہ بھویس میں کی گئی گلتیوں کو سوکار کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنے بھویس کی گلتیوں سے کچھ بھی نہیں سیکھا چرچہ میں یہ بھی رکھانکت کیا جا رہا ہے کہ ہمارے دیش کے راجنیتاؤں نے گلت نیتیوں کے کھان دیش کو ایسا خستہ حال میں لا دیا ہے کہ ہمارے دیش کی ارثبوستہ کرد پر ہی جندہ ہے دہ جار بیس کے بجٹ میں بتائے گئے آنکڑوں کے انسار پاکستان پر کل کرد 36.5 خرب روپیہ ہے جس میں سے 11.5 خرب روپیہ تو پچھلے دو سال میں عمران خان سرکار نے ہی ادھار لیا ہے یعنی جتنا 1947 سے لے کر 1918 تک کل 68 سالوں میں پاکستان نے کرجا لیا تھا اس کا ایک تہائی کرجا عمران خان سرکار نے مارسل دو سال میں ہی لیا ہوا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کرجوں پر مول اور سود کی ادائیگی میں پرتی برس پاکستان کو 600.5 روپیہ کھرچ کرنے پڑتے ہیں اس کارن اس ادائیگی کے بعد سود اور مول کی پاکستان کو بکاس کے لیے اور اپنے سینپ کے آدھونی کرنے کے لیے کچھ بھی پیسہ نہیں بزتا ہے بھارت کے ساتھ جو سیما پر پاکستان کا سمجھوتا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں آرثی کارن ہے کیونکہ جو سیما پر آئے دن گولی باری ہوتی ہے اس کے گولے بارود پر بہت زیادہ پیسہ کھرٹ کرتا ہے اور پاکستان اس کو اب برداشت کرنے کی اسیتی میں نہیں ہے کیونکہ وہاں کی ارتبستہ اس کو منجوری نہیں دیتی ہے ویسے تو پاکستان کے برود کوئی بھی اگر گھٹنا ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان بھارت کا ہاتھ ڈھونڈ لیتا ہے اور اس یورپین یونین جو پاکستان پر پردیبند لگایا ہے اس کو لیے بھی بھارت کو بھی کہیں نہ کہیں سے جیموار مانا جا رہا ہے یہی کہا جا رہا ہے چرچہ میں کہ بھارت تو اتنا کچھ کاسمیر میں کر رہا ہے لیکن بھارت کو بسو میں بولنے والا کوئی نہیں لیکن پاکستان کی ایک چھوٹی سی گھٹنا کے لیے پردیبند یورپین یونین نے لگا دیا پاکستان کی مان سکتا ہے کوئی کیا کر سکتا ہے ہم یہ سجھاو ہی دے سکتے ہیں کہ پاکستان اپنے گھر کو ٹھیک کرے بکاس کے مارک پر چلے آتنگ بادیوں پر روک لگائے یہی پاکستان کی بھلائی میں ہے دوسرے پر دوسرے روپر کرنے سے اچھا ہوگا کہ اپنے گریبان میں جھاکے اور جو گلتیاں ہیں اس کو سدھارے اور آگے بڑھے تب ہی پاکستان کا بھلا ہو سکتا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیار میرے چینل کو سبسکائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے